بہت زیادہ بیوٹیفل سا موسم ہیں اور اپنی جو گاڑی ہے یہ بھی بیوٹیفل ہے بٹ میں اس وقت جا رہا ہوں گائز ایک بہت ہی بڑی گاربیج شاپ پر ایک بہت ہی بڑی کباڑے والی دکان پر اور وہاں سے میں لانے والا ہوں ایک گاڑی تم لوگوں پتہ ہوگا گائز جب بھی ہم لوگ کباڑے والی گاڑی لاتے ہیں یا پھر ڈھونٹے ہیں اس کا مطلب ہے آج ہمیں کوئی گاڑ گار ملنے والی ہے اور سیم آج بھی ویسا ہی سین ہونے والا ہے گائز میں آج جانے والا ہوں فٹ افٹ سے کباڑے کی دکان سے کباڑے والی گاڑی لے کر آنے والا ہوں اور پھر اس کو ہم لوگ اپگریڈ کریں گے اپنے میجیکل پورٹل کے تھو اور اس کے بعد آج ہم لوگ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک مل جائے گی ایک گاڑ سوپرکار جو کہ بہت ہی زیادہ دمدار ہوگی بہت ہی مزیدار ہوگی تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں اس کباڑے والی دکان پر اور کباڑے والی دکان پر ہم لوگ آلریڈی پہنچ بھی چکے ہیں اور میں تم لوگ پہلی بتا دوں بھائی لاؤس سینٹ آس کے اندر دیکھو کباڑے والی دکان بہت ساری ہیں پھر یہ والی جو شاپ ہے یہ ابھی تک کی سب سے بڑی شاپ ہے اس کا نام یہ روزر سیلویج اینڈ سکریپ ایسا کس تو نام ہے باقی اس کی جو انٹرینس ہے تم لوگ خود دیکھو یار کتنی بڑی شاپ ہے یہ اور اس کی جو انٹرینس ہے یہ آگے کی طرف سے ہے چلو بھائی یہاں پر بھائی تم لوگ جو imagine کر سکتے ہو اس کا کباڑا بھی مل جائے گا یہاں پر کوئی military کی secret vehicle اس کا بھی کباڑا مل جائے گا کوئی plane اس کا بھی کباڑا مل جائے گا یہاں تک یہ helicopter چھوڑو بھائی تمہیں tank چاہیے کباڑے کا کباڑے کا tank میں مل جائے گا بھائی literally میں کیا بات ہے لال تو guys ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اندر کی سائٹ کیونکہ مجھے tank نہیں مجھے چاہیے ایک ٹوٹی فوٹی گاڑی تو دھونتے ہیں فٹا فٹ سے ٹوٹی فوٹی کوئی گاڑی ٹوٹی فوٹی بس بھی ہے ٹوٹی فوٹی بس تو چھوڑو بھائی بس کا آدھا حصہ ہے صرف ایسا سین چاہیے وہ بھی مل جائے گا اوکے کیا ہے ادھر دیکھا بھائی train تم لوگ کو اگر train کا پارٹ چاہیے train کا پارٹ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ کیا ہے اس دکان کو تم لوگ کو ٹور کیوں کروا رہا ہوں مجھے تو بس یہاں پر ایک ٹوٹی فوٹی سی گاڑی چاہیے دیکھا بھائی ٹوٹی فوٹی گاڑی تو مجھے یہاں پر ہی مل گئی بھائی مجھے ایک ایسی کار چاہیے ایک ایسی کار چاہیے جس سے بھائی میں اپگریڈ کر کے گارڈ کار بنا سکوں اور یہ بند نے میرے پر بھڑک کیوں گئے بھائی کیا ہو گیا بھائی کیسے کلس گئے بھائی یار یہی تو سینہ بھائی جس کبھاڑے کی دکان پہ بھی میں چلا جاؤ میرے پنگے ہو جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے چلو تینوں کو فلال یہاں پر میں نے ہیڈ شوٹ مار دیا ہے ابھی بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی میں اور ذرا پھر سے کبھاڑے کی دکان کو ایکسپلور کرتے ہیں دیکھو بھائی اگر تم لوگ کو کانگریٹ میکسٹر چاہیے وہ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ٹوٹا فوٹا ایک ٹرک چاہیے وہ بھی مل جائے گا مجھے یہ سب بلکل بھی نہیں چاہیے مجھے چاہیے ایک ٹوٹی فوٹی گاڑی ہے بھائی یار یہ پنگے ختم نہیں ہو رہے ہائی لٹرلی میں آج کا لاؤس سینٹ آس میں لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ ہو جاتے ہیں میں تو بس گھوم پھر کے سامان دیکھ رہا تھا بڑیہ طریقے سے یہ دیکھو لوگ کیسے بھڑک رہے ہیں کوئی بات ہوتی ہے مطلب ادھر کیا ہے سب ٹوٹی فوٹی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی بڑیہ گاڑی مل جائے گی کیا یہ گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے اپگریڈ کرنے لائک تو بلکل بھی نہیں ہے کبھی پہنچوں گا میں گاڑ کار پر اگر یہ گاڑی میں لے کر جاؤں گا تم لوگ خود سوچو سب سے پہلے تو پورٹل میں جم کروں گا یہ والی گاڑی تھوڑی نورمل ہوگی تھوڑے ٹائر آئیں گے پھر دوبارہ جم کروں گا تب جا کے یہ والی گاڑی تھوڑی بڑیا طریقے سے پینٹ وینٹ ہو کے آئے گی پھر دوبارہ اپگریڈ کروں گا بہت زیادہ محنت لگے گی اس گاڑی کو گوٹ کار بنانے میں ہمیں ایسی کار چاہیے جو کہ بھائی ٹوٹی فوٹی تو ہو ٹھیک ہے کبارے والی گاڑی تو ہو بٹ جس سے امیدیں ہوں ہوں کہ بھائی ہاں یہ والی گاڑی آگے چل کے گوٹ کار بن سکتی ہے تو ایسی گاڑی چاہیے مجھے یہ ابھائی یہ صحیح جگہ ہے یہاں سے چڑھ کے فٹا فٹ سے ٹنکی کے اوپر دیکھ لیتا ہوں پورے علاقے کو کہاں پر بڑیا سی گاڑی ہے کوئی ابھائی یار یہ جگہ اتنی بھی اونچی نہیں ہے چلو نیچے چلتے ہیں واپس شنچن پنچن ہے مجھے ٹائم دیا تھا اتنی جلدی گاڑی لے کر آ جانا میں تو ابھی تک یار ادھر ہانڈی رہا ہوں جلدی سے بیٹھتے اپنی گاڑی کے اندر واپس سے کنٹینیو کرتے ہیں ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں مل جائے کیا پتا ہیلو ہیلو سر ملے گی کیا کوئی گاڑی نہیں ادھر بھی نہیں ہے ابھائی یار کوئی ایسی ہے ٹوٹی فٹی گاڑی جس کو میں گوڑ کار بنا سکوں ویٹ ویٹ یہ بھائی تھوڑی ٹھیک تھاک لگ رہی ہے نائس یار لٹرلی میں یہ بھی ایک کوڑے والی گاڑی ہے دیکھ سکتے تمہیں کافی زیادہ جنگ لگی پڑی ہے اس کے سپائیکس دیکھ رہا تمہیں کتنے زیادہ بیوٹیفول لگ رہے کتنے زیادہ خادرناک ہے اور ساتھی سا ٹائر بھی تھوڑے الگ الگ different different I think guys we should go with this yes this is the perfect بھائی ہمیں یہی چیئے ہمیں اسی کی تلاش تھی اب یار یہاں پر پھر فائٹ شروع ہو گئی کیا ڈراما ان لوگ آ رکھ جاؤ ان کو تو فائٹ میں میں انہی کی گاڑی سے ہراؤں گا پہلے میں سوچا تھا یار یہ جو کواڑے والی گاڑی میں کھری دوں گا اس کے پیسے دے دوں گا اب نہیں دینے والا ایسی کی تیسی پیر کو کانٹے چوباتا ہوں تو رکھ تو رکھ بیٹے لے رکھ کاٹوں سے اڑا دیا بھائی گاڑی کا کاٹ ہے بہت قدرناک ہے آجاو بھے گاڑی کا کاٹوں سے اڑاؤں گا بھائی لٹرلی میں کیا اوپی کاٹ ہے اس کے بھائی ساب سب کس تہہس نیس کر دیا میں نے یہاں پر اوکے اوکے یہاں پر ایک گاڑی لے کر آیا ہے بندہ تیر کو بتاتا ہوں میں بھائی تیر کو بتاتا ہوں میں نکل یہاں سے بھائی ساب گاڑی پلٹ جی میں نے اس بندے کی گوشٹر بھی ہے اس کے اندر نائس چلو بھائی لے کر نکلتے اس گاڑی کو یہاں سے بہت زیادہ فائٹ کر دی زیادہ پنگیاں نیچے ہیں مجھے او بھائی ڈریفٹ کتنی ہو رہی ہے یہ گاڑی what فسل کتنی رہی ہے بھائی ٹرلی میں فسل تو کافی زیادہ رہی ہے بھائی ہے بھائی ٹھیک ہے مجھے گا کہ نہیں بھائی اس سے پنگیں مطلب گاڑی پہ خطرنا والی سکریچز آ جائیں گے ٹائر پنچن نہیں کر سکتا کیا میں ان سپائک سے آئی گیس نہیں آئی گیس میں ٹائر پنچن نہیں کر سکتا ہے ان سپائک سے کوئی بات نہیں چھوڑو یار میں کیا اس گاڑی کو بالکلی ٹیسٹ کر کے چیک کر رہا ہوں مجھے تو اس گاڑی کو اپگریڈ کرنا ہے فٹ افٹ سے اسے لے کر نکلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف جہاں پر اپنا ایرپورٹ کی طرف فلیٹس کو بینہ زیادہ دیری کیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ اور چلتے ہیں فٹ افٹ سے اندر سامنے ایک پلین ہے میں ٹھوک کے دیکھوں کیا اپنی گاڑی ہو ایسے دیکھو آج ہم لوگ یہ والا ریم چیلنج کر رہے ہیں مطلب ریم چیلنج نہیں آج ہم لوگ اس طریقے سے پتہ لگائیں گے کہ گوڑ کار کونسی بیسٹ ہے فیلال یہاں پر ایک پلین لینڈ ہوا ہے اس کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہوں میں اس سے ہیلو پلین برو تیر کو کچھ حام کر سکتا ہوں میں اس سے اس پائک سے نہیں بھائی کہ ٹیر بڑیا ہے ٹیرے پلین کے ٹیرے بہت مجبوت ہے ٹھوک کے بلاسٹ ہو سکتا ہے کیا یہ آئی گیس نہیں گائز پلین بلاسٹ کرنا اتنی کوئی ایزی چیز نہیں ہے اور یہ گاڑی کتنے زیادہ فیسل رہا بھائی اس کو ڈریفٹ ٹریک پہ لے جا کے مزا آیا گا لیٹرلی میں فیلال میں نکلتا ہوں شنچن پینچن کی طرف یہ لوگ ہیں کہاں مجھے بلا کے کہاں بھاگ گئے یہ لوگ وہ رہے دکھ گئے دکھ گئے دکھ گئے فٹ آفر سے ان کی طرف نکلتے ہیں بٹ گائز میں تم لوگ اس والی گاڑی کے سپائک سے ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور یہ سپائک سے میں نے فورڈ دیا انہیں تو بھائی کیسے ہو تم لوگ ارے بڑیا یار ایک دم گاڑی بھی بڑیاں لائے یار تم تھا ہے نا بھائی 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 سب کل ہوئے لیکن یار یہ گاڑی دیکھنے سے لگ نیری ٹوٹی پوٹی گاڑی ہے کیا بکواس کر رہا ہے اتنی زیادہ جنگ لگی پڑی ہے بڑی مشکل سے کبھاڑے کی دکھان سے میں ڈھونڈ کلایاں اور تو تو بیستی مار رہا ہے یار چھو اب بھائی مطلب سب کتے خطرناک سپائک سپائک نکلے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے اس گاڑی کو ارینہ وار وغیرہ کیلئے یوز کیا جاتا ہوگا ہاں شاید مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے بھائی ارینہ وار میں ہی ایسی گاڑیوں کا یوز کیا جاتا ہے خیر جو بھی ہے ہمیں کیا مطلب مست ہمیں ٹوٹی فوٹی گاڑی مل گئے اب اس اپگریڈ کرتا ہے فٹا فٹ بھائی اس سے تو ہمیں سچ میں بہت تگری گاڑ کار ملے گی ہے نا تو بھی یہ ہی مانتا ہے نا بھائی سچ میں بھائی کلو ہے اس سے ہمیں بہت تگری گاڑ کار ملے گی let's go guys فٹا فٹ سے ہم لوگ سب سے پہلے پورٹل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پورٹل کی ایکٹیویشن کا ایک طریقہ ہے آج اور وہ طریقہ بہت ہی زیادہ یونک ہے تم لوگ ابھی کچھ دیر میں پتا چلے گا سب سے پہلے تو یہ دیکھو یہ چھوٹا سا ایک گیٹ دیکھ رہو تم لوگ اس کے اندر سے ہمیں at least 99 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے نکلنا ہوگا اور پھر یہ جو پورٹل ہے وہ اپگریڈ ہو جائے گا میجکل پورٹل میں اور پھر ہم لوگ اپنی گاڑی کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں تو آج ایسا کس تو سین ہے بھائی ایسے 99 کلومیٹر پر آر یہ کوئی زیادہ بڑی بات ہے نہیں کیونکہ اپنی جو یہ نوب کار ہے یہ بھائی 300 کلومیٹر تک ایسیلی پہنچ پا رہی ہے اسے لئے میجکل پورٹل لانے میں کوئی زیادہ دکت والی بات ہونے والی ہے نہیں فر آفر سے اس والے گیٹ کے تھو نکلتے ہیں اور اس کو اپگریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میجکل پورٹل میں اور پھر ہم لوگ گاڑیوں کو اپگریڈ کرنا شروع کریں گے لیٹس کو جم تو لگا دیا اور اسی کے ساتھ یہ پورٹل اپگریڈ ہو چکا ہے اب تم لوگ پورٹل میں کچھ نیا دیکھ رہا ہوگا ایکچلی میں یہ پورا کا پورٹل ہی نیا ہے اس بار کو جب ہمارا پورٹل ہے وہ بہت زیادہ یونیک ہے بہت زیادہ سپیشل ہے ہم لوگ خود دیکھ سکتے ہو بھائی اس کے اندر دو کلرز ہے بلو اینڈ پنک اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ اپک لگ رہا ہے یہ والا پورٹل سمپلی ہمیں کرنا کہا ہے اس کے اندر سے بس جمپ لگانی ہے ہماری گاڑی اپگریڈ ہو جائے گی لاسٹ ٹائم کی طرح ہی جیسے ہم لوگ ہمیشہ گاڑیوں کو اپگریڈ کرتے آئے ہیں بٹ ٹویسٹ اس میں یہ ہے کہ اس کے جو اپگریڈ ہے اس کے اندر گاڑیاں ایک دم نیکسٹ لیول اپگریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی فرسٹ اسٹیج سے ہی وہ کیسے تم لوگ دیکھتے جاؤ بس فلال تو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ اپنی نوب گار کو اپگریڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ریم پہ کیسا پرفارم کر پاتی ہے یہ ہے لیول ون ریم یہ ہے لیول ٹو ریم اور یہ ہے گاڑ ریم تو جس گاڑی نے اس گاڑ ریم کو کمپلیٹ کر دیا پھر وہ گاڑی ہمارے لئے آج کی گاڑ کار ہو جائے گی کیوں بھائی شنچائن ارے بلکل یار بلکل صحیح بات ہے تو دیکھو بھائی یہ نوب ریم بھی نہیں کمپلیٹ کر پا رہی ہے یہ والی گاڑی تو اسی لیے اس کو اپگریڈ کرنا تو بنتا ہے فٹ آف سے لے کر چلتے ہیں بھائی کتنی ڈریفٹ ہو رہی ہے یار لیٹرلی میں میں تم لوگو سنیمیٹکس دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی گاڑی کتنی زیادہ فسل رہی ہے یہ والی اللہ کی حد ہے اس گاڑی کی چلتے ہیں اس کو لے کر پورٹل کے اندر اور جمپ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ہمیں نیکسٹ گاڑی جو ملنے والی ہے وہ کونسی ملتی ہے لیٹس اپگریڈ اس اوکے تو اپگریڈ ہونے کے بعد اوہ بھائی کیا سولیڈ لگ رہی ہے یہ والی گاڑی لٹرلی میں اور یہ پیچھے کیا ہے یہ انٹینا جیسا پیچھے کیا ہے اور آگے آگے دو دو مشین گنز لگی پڑی ہے ووٹ پائیسہ مزا ہی آگیا یار کیا سولیڈ اپگریڈ ہوئی ہے یہ تو ہمارا فرس لیول کا اپگریڈ تھا گائز مطلب یہ تو ہم لوگ نے صرف پہلی بار اپگریڈ کیا اور اسی میں اتنا تکڑا اپگریڈ ہیلو سر آپ کے اوپر تیسٹنگ ہو جائے تھوڑی بلٹس کی کر سکتا ہوں میں تیسٹنگ سر تھوڑا دوڑیں گے آپ اوکے تھینکیو سر تھوڑا اور فاسد دوڑو سر کیا کر رہے ہو ارے جلدی دوڑنا بھائی ابہ نہیں دوڑ رہا ہے یہ بلکل اوکے 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 ابھی میرے ریڈار میں آ چکا ہے یہ لیٹس گو فائر اوکے لگ گئی فائنگلی اسے گولی ابھی ایک کام کرتے ہیں اس کی بلٹس ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں ادھر کسی گاڑی باری پر کوئی گاڑی ہے اوے یہ کیا تھا کچھ نہیں ایک سیکن میں نے کچھ تو دیکھا تھا یہ دیکھو بھائی یہ گاڑی تھوڑی بہت جنگ بھی کرتی ہے جو بھی ابھی فٹا فٹ سے اسے لے کر چلتے ہیں نوب ریم پہ اور دیکھتے ہیں اب کیا یہ جو نوب ریم پہ اسے کمپلیٹ کر پاتی ہے گاڑی اس کے بعد دیکھیں کہ پرو ریم اس کے بگل والا کیا اسے کمپلیٹ کر پائے گی اور کیا گوڈ ریم کو کمپلیٹ کر پائے گی یہ گاڑی ایٹس کو فیلال تو نوب ریم پہ ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی یہ بھی بہت مشکل ہے دیکھنے میں آسان لگتا ہے ایسے گائز تم لوگ چاہتے ہو کہ جلد سے جلد ہمیں یار گوڈ کار مل جائے تو فٹا فسے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اس کے ساتھ اس والی گاڑی نے کمپلیٹ کر دیا ہے نوب ریم کو جو کہ بہت زیادہ بڑی بات ہے اور ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں اس والے ریم پر اوکے نائس 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 اوکے کیا بھائی صاحب لٹرلی میں اس نے اس نے پرو ریم کو بھی کمپلیٹ کر دیا ہے یہ کیسا ہوا بھائی کلگ گیا کیا پتہ نہیں بھائی لیکن اس نے پرو ریم کو ایزلی کمپلیٹ کر دیا یار گاری تو ایک دم sawinger بھائی لٹرلی میں گاڑی تو اس بار نہیں ہو پایا پرورمگ گارڈ ریم ٹرائی کرو کین ہے ایک بار ایک بار ہو گیا تھا پتہ نہیں کیسے ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں رک جاؤ اوکے ایک اور ٹرائی اس والی گاڑی کو ہم لوگ haven't دیا ہے اور اوہ کر دیا بھائی کر دیا پرو ریم بھی کمپلیٹ کر دیا اس والی گاڑی نے گاڑی تو سالید ہے بھائی solid ہے solid ہے گاڑی solid ہے god ramp پہ try کرتے ہیں god ramp پہ کیا تباہی مچا پائے گی یہ گاڑی okay nice 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 کہاں چلی گئی بھائی گاڑی اے hello پانی کے اندر مجھا بھائی god ramp ابھی اس کے بس کی بات نہیں ہے guys تھوڑا اور upgrade کرنا پڑے گا پھر try کریں گے god ramp کے لیے تو ابھی واپس سے لے کر چلتے ہیں سامنے ہمارے magical portal میں اور دیکھتے ہیں اس بار کیسے upgrade ہوتی ہے یہ والی گاڑی let's go okay what بھائی صاحب ایک normal سی muscle car سے یہ والی گاڑی ابھی upgrade ہو چکے گی کہ sports car میں کیا بہت ہے بھائی اس کا مطلب شاید ہمیں جو آج گاڑی ملے کیا پتہ ہمیں کوئی god super car مل جائے literally میں بھائی کوئی بھروس ہنی ہے پہلا تو گاڑی ٹھیک ٹھا کی لگ رہی ہے speed دیکھتے ہیں کیسے یہ اس کی پیشتی والی گاڑی کے 300 تک جا رہی تھی speed اس والی گاڑی کیا yes 250 تک او بھائی یہ بھی 300 جا پا رہی ہے اس لی چلو ٹھیک ہے ابھی try کرتے ہیں سب سے پہلے new bram کو لیکن last والی گاڑی نے complete کر دیا تھا یا new bram کو تو ایک بار پھر بھی اس والی گاڑی سے try کر لیتے ہیں چلو 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 اوکے یہ لو بھائی صاحب چلو بھائی یہ والا تو complete کر دیا اس گاڑی نے سب سے easy rampage میں new bram کیا میں pedal بھی complete کر سکتا اسے نہیں نہیں ہوتا نہیں ہو چاہی تک pedal تھوڑنا جا سکتا ہوں میں اوکے ابھی یہ pro والا ramp try کرتے ہیں کیا program ہو جائے گا ہو تو جانا چاہی ہے last والی گاڑی سے تو ہو گیا تھا easily اور اس والی گاڑی سے بھی ہو گیا بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے program بھی easily complete کر دیا اس والی گاڑی نے ابھی باری ہے guys god ramp کی god ramp literally میں دیکھنے میں بہت مشکل سا لگتا ہے god ramp کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے میلے میں وہ جو بڑا والا جھولا ہوتا ہے ویسا خستو ہے یہ چلتے ہیں فٹا فٹ سے اس کے اوپر ویسا اپنے loss and toss میں بھی ہے وہ بڑا سا جھولا بیچ کی طرف okay god ramp ہے سامنے let's do it come on come on come on come on نہیں بس اتنی جہاں پائی گاڑی کم سے کم ٹکی تو صحیح god ramp پہ چلو بھائی ابھی اور upgrade کرنے کی ضرورت ہے ارے یار کب ملے گی ہمیں god car شاید کبھی بھی مل جائے بھائی اب آج ساب کلو کرتا رہے تو upgrade ایسے guys ابھی تک تم لوگ instagram اور twitter پر follow نہیں کیا follow کلو یار link description میں ہے باقی اس والی گاڑی کو بھی کرتے ہیں jump okay باہر آ چکے ہیں اور اس بار تو ہمیں ایک literal sports car مل چکی ہے بھائی صاحب کیا بات ہے اور اس کے wheels دیکھو بھائی gold ہے بھائی pure gold ہے اس کے wheels کیا خوبصورت لگ رہی ہے یہ گاڑی چلتے ہوئے اس کی wheels کی وجہ سے بھائی صاحب بڑیا لگ رہی ہے سچ میں اور یہ آگے چھوٹے چھوٹے گولے کیا headlight اس کی نہیں تو وہ تو نہیں جل رہے پتہ نہیں کیا engine کا کوسطو remove کرنے کے لیے وہ بھائی گاڑی کتنے زیادہ بڑیا لگ رہی ہے جب اس کے پہیاں وغیرہ گھوم رہا ہے بھائی صالد ہے یہ والی بھی گاڑی ایک دم صالد ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں نوب ریم ہم لوگوں نے گائز بہت بار کر لیا i think ہم تو ساری گاڑیا نوب ریم کو easily complete کر لیں گی اب ڈیریکٹلی پرو ریم کی طرف چلتے ہیں یہاں تو ڈیریکٹلی گوڈ ریم کی طرف چلتے ہیں اور یہ کیا بیچ میں گردن ہلا رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیسے آگیا بھائی بیچ میں اوکے بھائی بڑیا لگ رہا ہے یہ بھی گردن ہلا رہا ہے تو کہنا کہ چاہ رہا ہے کہ یہ گوڈ گار ہے نہیں بھائی یہ گوڈ کر مجھے لگ نہیں رہی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بھائی گوڈ کر اس سے بھی تگڑی دکھنے والی ہوگی تو لے کر چلتے ہیں یہ پلین تب سے یہیں کیوں کھڑا ہے بھائی پلین والے بھائی کہاں گیا پالٹ ٹھلو لے جائے اسے تو ٹرائے کرتے ہیں اسے سیدھا رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں let's go come on اوکے 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 ہو گیا ہو گیا easily ہو گیا پرو ریم تو ہو گیا بھائی ابھی چلتے ہیں تھوڑا گوڈ ریم کی طرف پرو ریم کو ایک بار اور کرنا چاہوں گا میں رک جاؤ اس بار ذرا cinematics میں اوکے 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 یہ دیکھو بھائی پرو ریم کتنی زیادہ beautiful طریقے سے کر پا رہی ہے یہ گاڑی اب چلتے ہیں سیدھے گوڈ ریم کی طرف ارے ہمارے اوپر مت گرا دینا یار گاڑی کو جم کروا کے ہے کتنا ڈرتا ہے تم لوگ تمہارے اوپر گر بھی گئی تو کیا بھائی کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں دیکھتے ہیں یہ گاڑی کتنی اوپر تک پہنچ پاتی ہے اس گوڈ ریم پہ اوکے 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 کام آن کام آن نائس لیٹس گو بھائی آئی دنگ ون تھرڈ پارٹ تو اس نے کری لیا گوڈ ریم کا اب یار کم ملے گی ہمیں گوڈ گار اب آئیسا پتا نہیں یار کلویا کم ملے گی لٹرلی میں بھائی یہ تیسری گاڑی ہے نہیں نہیں تیسری نہیں چوتھ ہی گاڑی ہے یہ ابھی تک پتا نہیں کب ملے گی لے کر چلتے ہیں پھر سے اس گاڑی کو اپنے میجگل پورٹل کے اندر سے جو کی اوپر لکھا ہوا فائر کیا بات ہے اوکے تو ابھی اوہ نائس اوہ بھائی بڑی ہے یہ تو گاڑی یہ ہماری گوڈ کار نہیں ہے ایک سیکنڈ نمبر پریٹ پہ دیکھوں میں اس کے نہیں لکھا تو نہیں ہے گوڈ کار چلتے ہیں کیا پتہ ریم کمپلیٹ کر دے یہ اوکے انٹیریئر سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹیریئر بہت تکڑا ہے یہ شیئر کا سائن منا ہوا ہے اور ابھی سب سے پہلے پرو ریم چھوڑے چھوڑے یار ہمیں ابھی ڈیریکٹ گوڈ ریم کے لیے جانا چاہیے پھر بھی ایک بار چھوڑو نہیں 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 گوڈ ریم پہ ڈیریکٹ چلتے ہیں اوکے لیٹس کو کتنا جا پاتے ہیں لاشٹ ٹائم ہم لوگ ون تھرڈ گئے تھے اس پر دیکھتے ہیں کتنا جاتے ہیں اور اس سے پہلے دملک جا کرو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پرگن پریس کر دینا بیچ چلتے ہیں کمنٹ میں لکھ دو گوڈ گاڈ جل سے جل تا کہ گوڈ گاڈ ہمیں مل جائے فٹا فٹ سے اوکے 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 نائس 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 اوکے 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 کدھر جا رہی ہے اوئے گاڑی ابے یار یہ سائیڈ میں ہی چلی گئی بھائی ہو گیا تھا یار اس نے میں بتاؤ ٹو تھرڈ ریم کمپلیٹ کر دیا ہے آدھے سے بھی زیادہ کمپلیٹ کر دیا اس نے گوڈ ریم کو 80% کے لگ بھاک تمہوں مان کے چلو گوڈ ریم کمپلیٹ ہو گیا تھا اس بار پھر سے ایک اور ٹرائی دیتے ہیں اس والی گاڑی کو لیٹس کو کم آن کم آن کار لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو جو پھر سپگریٹ کرتا ہے جو ملنے والی ہے بھائی پکا ہمیں گوڈ کار ملے گی چلو 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 جلدی سے گوڈ کار مل جائے پھر ہم لوگ سیر کریں گے اس کی ہاں بھائی مزا آ جائے گا یار اس نئے میجکل پورٹل سے دیکھتے ہیں کیسی گوڈ کار ملتی ہمیں ابھی تک تو بھائی مزا آ رہا ہے پورٹل سے باہر آ چکے ہیں اور کیا بیڈیفل گاڑی آ چکے ہیں بھائی یہ گریڈ کار ملتی ہے بڑیا لگ رہا ہے اس گاڑی کا لائم گریڈ نہیں ہے بھائی یہ لائم گریڈ بھی لائٹ گریڈ ہے مطلب لائٹ لائم گریڈ کہہ سکتا تم لوگ سے فراری ہے وہ بھی اوپر سے اوہ لیٹس گو گوڈ لکھا ہے یہ بھی گوڈ کار نہیں ہے کیا پتہ نہیں بھائی لیکن بہت بہترین لگ رہی ہے یہ گاڑی اگر گوڈ کار یہ ہے تو بھائی لکھا ہونا چاہیے ملتی ہے نمبر پیٹ پہ پرو ریم پہ ایک بار کمپیٹ کروں کہ میں اس سے ایک بار میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی سرمائٹکس میں اس کے سرکل کیسے لگتا ہے سکو یہ پرو ریم پہ لیے ریڈی اوکی اوہ پرو ریم پہ easily done بھائی easily done ہو گیا پرو ریم پہ ابھی چلتا ہے ڈیریکٹ گوڈ ریم پہ یہ تو بس میں نے فرمالیٹی کی آر پرو ریم کو کمپیٹ کرنا چلتا ہے ہم ڈیریکٹ گوڈ ریم کی طرف بھائی i think this is the one جس کے ہمیں تلاش تھی کب سے ہماری پیاری گوڈ کار اوکی گوڈ ریم کے اوپر بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ اور کیا کیا اس بار ہم لوگ بیچ میں سے ادھر کیوں آگئی یہ گاڑی what گوڈ ریم بھائی اس بار پھر سے 60% ہی رہ گیا ایک آٹ رہا ہے ایک آٹ رہا ہے ایک آٹ رہا ہے ارے کب ملے گی آخر کار گوڈ کار تم لوگ جا کر گئے اس کمینڈ میں گوڈ کار لکھ دو یار تاکہ جل سے جل ہمیں گوڈ کار مل سکے ابھے یار یہ کدھر چلی گئی یہ گاڑی i guess guys ایک اور اپگریٹ کرنا بنتا ہے yes guys میں جا رہا پھر سے اپگریٹ کرنے i think next والی تو بھائی پکا گوڈ کار ہوگی انہ گوڈ کار نہیں ہوئے نا میں بھوٹل کو بلاسٹ کر دوں گا اڑا دوں گا اس کو بم سے میں اوکے فل سپیڈ بھائی بڑیاں لگ رہی تھی یہ فراری بلو کلر کی مطلب گرین کلر کی اوکے لیٹس گو جمپ کرتے ہیں اس کے اندر سے لیٹس گو اوکے اور اسی کے ساتھ اوکے تو یہاں تم لوگ کلیرلی دیکھ سکتے ہو بھائی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا ہے ابھے ابھے ٹھک کہاں گئی یہ گاڑی پوڑل میں ہی کہاں ٹھک گئی پتا نہیں اوکے دہ گوڑ لکھا ہوا ہے ابھے یار یہ کتا برا لگ رہا ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ گائیز اس کے اندر کو ریپیئر بٹن ہوگا ضرور سیلف ریپیئر کہاں ہے ایک سیکنڈ پریس کرتا ہوں میں سے ذرا یہ دیکھو بھائی سیلف ریپیئر کے بٹن سے یہاں پر گاڑی خودی ریپیئر ہو چکی ہے اور ابھی بڑیا لگ رہی ہے تو دو کلر سے اس کے اندر ایک بلو اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپنا ریڈ اور نیچے ہیں نیون لائٹ ریڈ کلر کی تو فٹ افٹ سے اس کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ زیرو ریمپ اور مطلب وہ نوب ریمپ اور پرو ریمپ کو کمپلیٹ کرنے کا کوئی مطلب بنتا ہے نہیں سیدھے لے کر چلتے ہیں اس پر گوڑ ریمپ پر یہاں سے بھاگائیں گے دیکھتا ہے کیا یہ گاڑی گوڑ ریمپ کو کمپلیٹ کر پاتی ہے یا پھر نہیں امید تو بہت زیادہ ہے میری لیکن پتہ نہیں بھئی کیا حوال ہونے والا ہے لیٹس گو کتنی زیادہ ہی اس نے گوڑ ریمپ کو کمپلیٹ کر دیا تم لوگوں نے خود دیکھا بھئی ایک بار فٹ سے ایک بار فٹ سے اس بار سنیمیٹکس میں دیکھتا ہے کس طریقے سے یہ گوڑ ریمپ کو کمپلیٹ کتے والی گاڑی بھائی دیکھ رو شنچین بینچین یا بھائی تاب کلو ہے فائنلی ہمیں گوڑ کار مل گئی بھائی سنیمیٹکس کے اندر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ گاڑی جاتی ہوئی کمپلیٹ کر دیا اس نے گوڑ ریمپ کو بہت اپک طریقے سے فلال تو آج کی یہ والی ویڈیو تم لوگوں بڑیا لگی ہو تو فٹ سے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وکن پریس کر کے آج سے والنفیشن آن کر دینا اور کمنٹ میں ضرور بتانا گائز تم لوگوں کے لیے تمہاری گوڑ کار کون سی تھی بھائی کیونکہ بھائی فائنلی ابھی اپنے پورٹل کے تروں گوڑ کار نکل کے یہ والی گاڑی سامنے آئی ہے تم لوگ اپنی فیوریٹ کار کمنٹ کر دینا بھائی کیا بلدہ تم لوگ اس سے پہلے والی گرین والی پسند آئے ہو یا پھر اس سے پہلے والی جو سپورٹس کار تھی وہ پسند آئی ہو کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا انسٹرگرام اور ٹوٹر پر فالو کر دینا مل دینا نیکس والی ویڈیو میں تب تک کے لئے کوٹ پا اوکے ارے واہ یار مزا گئے یہ